بسم اللہ الرحمن الرحیم وآلیکم سلام جی کیا بات ہے بڑے آپ گرج برس رہے ہیں اور ابھی تک آگے کا پلان نہیں بتا رہے آپ کچھ کہ آگے کیا کرنا ہے آپ نے ایرانو بھائی پلان تو جب بتائیں جو پلان کر کے ہیں ہوں صرف یہی کر کے ہیں کہ صرف ایک بات حق بات کر کر پاکستانی عوام کے سامنے کر دیں وہ بات کر دی ہے اب پلاننگ کرنا شروع کی ہے آستے آستے انشاءاللہ اور جو اب جو پلاننگ کر رہے ہیں انشاءاللہ آپ اس کے اثرات جلد دیکھیں گے انشاءاللہ انیس قائم خانی صاحب آپ تو اتنی اچھی پلاننگ کرتے ہیں آپ کا ٹریک ریکارڈ ہے کہ آپ کی پلاننگ کبھی ناکام نہیں ہوئی آپ نے اتنا انفرا سٹرکچر بنایا تھا ایم کی ایم کا اور ابھی تو میرے خیال میں یہ تو آپ کی فنگر ٹپس پہ ہوں گی ساری چیزیں آپ تو میرے خیال میں زیادہ وقت نہیں لگنا چاہیے آپ کو نہیں انشاءاللہ رہن بھائی آج چھٹا دن ہے اور انشاءاللہ یہ دینوں کی بات ہوگی اور چند مہینوں کی بات ہوگی اور آپ انشاءاللہ دیکھیں گے کہ جو یہ جو آواز ہم نے بلند کی ہے اس کو نام بھی مل جائے گا اور اس کی جدو جہد میں آپ کو اس کے اثرات پورے پاکستان بر میں بڑے بڑے اجتماعات دفاتیر اور پورے سسٹم میں نظر آئیں گے انشاءاللہ وہ کیسے ذرا تھوڑا سا الیبریٹ کرے گے نیس صاحب رانو بھائی ابھی جب ہم نے یہ بات کی تھی تو اس وقت ہم دو لوگ تھے مصطفیٰ کمال بھائی اور میں نے یہ بات کی تھی اور اس کے بعد سے یہ سسلہ ہوا کہ نہ ختم ہونے والا ٹیلی فون کا سسلہ شروع ہو گیا ایس ایم ایس کا سسلہ شروع ہو گیا اور جس گھر میں ہم موجود ہیں یہاں پر روز جو ہے وہ پہلے سیکڑوں کی تعداد میں اور اب ہزاروں کی تعداد میں لوگ آ رہے ہیں تو اس کا ہم ڈیٹا بنا رہے ہیں رانو بھائی اور ڈیٹا بنا کر یہ تعداد جو ہے وہ پانس سے دس زار تک ہو چکی ہے آج ہم نے اپنا ایک ایم ایڈریس بھی دے رہے ہیں وہ بھی تعداد آ جائے گی جب یہ سب لوگ آ جائیں گے تو ہم ان سب کے ٹیلی فون نمبر ان کے تمام پونٹیک جمع کر رہے ہیں اور انشاءاللہ اسی مہینے کے آخر میں اپریل کے شروع میں جن لوگوں سے ہمارا رابطہ ہوا ہے اور پھر ہم آپ ہی میڈیا کے ذریعے جو ہے وہ ان سب کو ایک جگہ بلائیں گے اور ان سب کو اجتماع کریں گے اور جو جو لوگ مثال کے طور پر ابھی آپ کے انٹروز سے پہلے لاہور سے کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں کچھ لوگ لڑکانہ سے آئے ہوئے ہیں کچھ لوگ کراچی کے کچھ لوگ ہیدراباد کے کچھ لوگ بلوچستان کے ہیں ہم ان سب کا یہ ڈیٹا لے رہے ہیں اور ان سب کو ڈیٹا لے کر جب ہم اپنا کنونشن کریں گے اجتماع کریں گے تو ان سب کو جو ہے وہ ہم ڈی سنٹرلائز کر دیں گے انہوں نے علاقوں میں اپنے دفاتیر کو لیں گے وہاں پر ان کو ڈیٹی لگائیں گے اس خیال کو اور زیادہ بڑھائیں تو انشاءاللہ سارے کام میں تین سے چھ مہینے لگیں گے اور انشاءاللہ بہت آرگنائز جماعت ہم بنا لیں گے اچھا سو تین سے چھ مہ لگیں گے اس ساری چیز کو آرگنائز کرتے ہوئے لیکن ابھی آپ چاہ رہے ہیں کہ کوئی کنونشن کرائے جائے کوئی جلسہ نمہ چیز کرائی جائے اس میں کیا ایکسپیکٹیشن ہے آپ کی ہاں مچ کراؤڈ کنیو پولینجی ایک تو رانو بھائی کیوں میں ارگنیزشن کا آدمی ہوں میں کوئی جھوٹے دعوے اور بڑے دعوے نہیں کروں گا جو میرے پاس اس وقت فگر ہے وہ دس ہزار سے زیادہ لوگ ہم سے رابطہ کر چکے ہیں اور وہ لوگ جو جنہوں نے ہمیں ٹی وی پر سنا ہے وہ ہمیں پتہ ان کی تعداد جو ہے وہ لاکھوں کروڑوں میں ہیں اور وہ لوگ جب ہم کال دیں گے تو ایک تو وہ لوگ آئیں گے جو ہمارے اب رابطے میں آ چکے ہیں اور انشاءاللہ میں امید اللہ کی ذات سے کہ جو لوگ ٹی وی کے ذریعے جس دن ہماری حق اور سچ بات کو جنہوں نے سنا ہے وہ انشاءاللہ اس دن جس دن ہم کال کریں گے وہ لوگ آئیں گے اور انشاءاللہ جتنے بھی لوگ آئیں گے وہ ایک خاص جذبے کے تحت آ رہے ہیں اور وہ پاکستانی بن کر اور حق کی بات سن کر آ رہے ہیں تو انشاءاللہ جب یہ ہوگا تو اس کے بعد چیزیں پھیلتی اور چلی جائیں گے انشاءاللہ کوئی انیس صاحب آپ کوئی ڈیٹ پریسائس دے سکتے ہیں جنہ گراؤنڈ میں جلسے کی نہیں رانو بھئی ہمارا کوئی جنہ گراؤنڈ میں جلسے کا کوئی ارادہ نہیں ہے ہم اپنا جنہ گراؤنڈ ملا لیں گے انشاءاللہ اچھا آپ لوگ اپنا جنہ گراؤنڈ ملا لیں گے اچھا یہ جو لوگ ہیں جو آلریڈی آپ کے ساتھ تھے انیس صاحب جب آپ امکیوم میں تھے اور آپ کی وہاں پہ بڑی فالونگ تھی اور بہت لوگ آپ کو چاہتے بھی تھے وہاں پہ ابھی تو سیچویشن آپ ایک الگ پارٹی بنا رہے ہیں سیچویشن ڈیفرنٹ ہے لیکن ایک تیم پیپل یوز ٹو لائک یو ان ایمکیوم وہ جو ایمکیوم کے لوگ ہیں جو ڈائے ہارڈ ورکرز ہیں اور جو کسی نہ کسی وجہ سے نہیں وہاں سے ابھی نکلنا چاہتے دو یو تنگ آپ کو سکتے ہیں جنہ گراؤنڈ ہم نے اپنی بات کیے اس کے بعد ہر طریقے سے رابطے ہو رہے ہیں اور جو لوگ رابطے کر رہے ہیں وہ ہر جگہ سے کر رہے ہیں ہمارا یہ ماننا ہے کہ ہم لوگ توڑنے میں جوڑنے ہیں ہم کسی زندگی خطر میں نہیں ڈالیں گے جو ماحول ہے جو انوائرمنٹ ہے تو جو ہمارا پیغام سنے گا وہ ہم سے رابطے میں آئے گا اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے وہ لوگ بھی اگر اللہ نے ان کو بھی یہ ادایت دی کہ وہ بھی حق اور سچ بات کے ساتھ آ جائیں ہم کسی کے ساتھ جبر نہیں کرنا چاہتے کوئی زبردستی نہیں کرنا چاہتے ہم نے ایک حق کی بات کی ہے ہمارا یہ ماننا ہے کہ کراچی کے رہنے والا ہیدرباد کا رہنے والا میرپخاز سکھر نوابشاہ جو شہری لاکھوں کے رہنے والے لوگ ہیں وہ پاکستانیوں سے مل جائیں اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے جو وہ لوگ بھی ہیں وہ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ میرے ملک کے خاطر میرے وطن کے خاطر کیونکہ ان کے آبا اوزاد نے پاکستان بنایا ہے ان کے لوگوں نے لاکھوں قربانی دی ہے ہم نے بات پاکستان کی کی ہے تو مجھے امید ہے کہ پاکستان کی بات وہ بھی کریں گے انشاءاللہ انیس قائم خانی صاحب جو لوگ جن پہ کوئی ٹف ٹائمز ہیں میں ان کارکنان کی بات کر رہا ہوں جن لوگوں پہ ٹف ٹائمز ہیں جو لوگ کیسز فیس کر رہے ہیں جو لوگ ہیٹ فیس کر لے ہیں لیکن وہ چاہتے یہ ہیں کہ وہ آپ کے پاس آ جائے آپ نے درست فرمایا ٹھیک ہے آپ کسی کو زور زبردستی نہیں کرنا چاہتے کسی کی جان کو خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتے but at the very same time will you be able to tell the establishment کیا آپ انہیں convince کر سکیں گے یا بتا سکیں گے establishment کو کہ بھائی یہ جو لوگ ہیں یہ کسی نہ کسی وجہ سے one way or the other they got trapped یا یہ لوگ ان پہ جو کیسز بنے ہوئے وہ غلط بنے ہوئے اور آپ ان کو کوئی ریلیف دلوا سکیں گے انیسا رانو بھئی ابھی تو ہم اس position میں نہیں ہیں لیکن وقت کے آنے کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ اس position میں آئیں گے تو بالکل ہاتھ جوڑ کر منت کر کر پاکستانی ریاست سے پاکستان کی وفاقی حکومت سے صوبائی حکومت سے request کریں گے کہ جس طرح بلوچستان میں یا دیگر لوگوں میں اگر کوئی بھٹکے ہوئے لوگ تھے اگر وہ راستے پہ آ رہے ہیں تو پاکستان میں قانونی تقاضے پورے کر کر ان کو بھی عام شہری کی طور پر جینے کا حق دیا جائے تاکہ وہ بھی سچے پاکستانی کی طور پر اگر کوئی بھٹکے ہوئے لوگ تھے وہ سچے پاکستانی کی طور پر پاکستان کی خدمت کر سکے تو انشاءاللہ ضرور کوشش کریں گے اور ہماری اصل میں اس حق بات کرنے کا مقصد بھی یہی ہے اللہ نے مجھے توفیق دیئے تو مجھے اللہ تعالی کی ذات سے بڑی امید ہے کہ اللہ تعالی ان کو بھی توفیق دے گا اور ان کے ساتھ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو پاکستانی ریاست کو پاکستان کی وفاقی حکومت کو سبائی حکومت کو پاکستان کے خاطر انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ان لوگوں کو معاف کیا جائے گا یہ جو قانونی اگر کوئی تقاضے ہیں وہ پورے کر کے ان کو بھی پاکستان کے اس قومی دارے میں شامل کیا جائے گا انیس صاحب جو آپ پہ اگر کوئی کیس ہے یا آپ پہ کوئی الزام ہے تو آپ اس سے کیسے نکلنا چاہیں گے رانو بھئی یہ ایک تاثر آپ کی آج میرا اس طرح کا آپ سے پہلا ہے میں آپ کے پرگرام کے تاثر سے یہ تاثر کو ختم کرنا چاہتا ہوں ایک تو میرے اوپر کوئی کیسس ہیں نہیں مطلب مطلب میں نے میڈیا کے ذریعے میڈیا کے ذریعے بلدیا ٹوم کی جائیٹی سنی وہ جھوٹی میرا بلدیا ٹوم کی جائیٹی سے کوئی واسطہ تھا نہیں وہ پچھلے دنوں ظاہر ہو گیا ایک کیس میں نے میڈیا کے ذریعے ڈاکٹر آسنگ کے حوالے سے دیکھا ہے اگر کوئی مجھے نہیں معلوم کہ جو میڈیا پہ آ رہا وہ کہہ میں ایک قانونی تقاظوں کے تحت آپ کو بتا رہا ہوں اگر مجھے سمن وصول ہوگا کوئی قانونی بات وصول ہوگی میں اپنے وکیل سے مشورہ کروں گا اور ایک امن پسند قانون پسند شہری کیسس اس کو فیس کروں گا اس کے علاوہ میرے اوپر کوئی کیسس نہیں ہے ٹھیک ہے اچھا یہ ابھی جو پلان آپ نے بنایا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو پارٹی جو ہے وہ ساری اورگنائز ہو جائے گی تقریباً کوئی تین سے چھے ماہ لگیں گے اس کے اندر کتنے لوگ آپ کے پاس آ سکیں گے اور کیا یہ ممکن ہے کہ آپ کے پاس جو رابطہ کمیٹی ہے اس میں سے کوئی سٹنگ رابطہ کمیٹی میں سے کچھ لوگ آپ کو جوئن کر سکتے ہیں اس دیرہ پوسیبلیٹی دی کوئی آپ کو نظر آتا ہے رانا بھئی جس طرح میں نے پہلے عرص کیا تھا کہ میرا یہ کام ہی نہیں ہے کہ میں کسی کو توڑوں میرا کام ہے جوڑنا اور میں نے مستویٰ کمال بھائی نے پورے پاکستان سے ریکویسٹ کی کہ ہم سے جوڑ جائیں تو جہاں جا موجود ہے جو ہم سے جوڑنا چاہتا وہ ہم سے جوڑ جائے گا میں توڑنے کے لئے آئے ہی نہیں ہوگی کہ میں کسی کو توڑوں اور کہوں یہاں آجا اور وہاں چلے جاؤ میں تو جوڑنے آئے ہوں تو مجھ سے مصطفیٰ کمال صاحب سے نہیں بلکہ ہماری جو پاکستانیت ہے جو ہم پاکستان کے لئے بات کر رہے ہیں جو حق اور سچ بات کر رہے ہیں جس کو بھی اس سے جوڑنا ہوگا وہ ہمیں جوئن کر لے گا اچھا ایک چیز بتائیے نیس صاحب کہ آپ نے جب ایمکیم چھوڑا جب ایمکیم کو چھوڑا آپ نے ایمکیم کے اندر آپ اتنے سال رہے اتنے برس رہے آپ نے اتنی خدمت کی ایمکیم کی وٹ اگزیکٹلی ونٹ رانگ اینڈ ویر کہ آپ کو آپ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ نہیں بس اب میں نے چھوڑنا ہے رانا بھائی جو مجھے جانتے ہیں اور جب میں مجھے یہ لگا تو میں میں نے سات نومبر دوہزار تیروں کو ایمکیم چھوڑ کر میں دبائی چلا گیا تھا تو میں نے سات نومبر دوہزار تیروں کو مجھے لگا کہ میں کام نہیں کر سکتا تو میں پارٹی چھوڑ کے دبائی چلا گیا تھا نہیں پت میں مائی پویسٹن ہے کہ وہ ٹھیک ہے آپ گئے تھے آپ دبائی رہے وہ بات سب کو معلوم ہے میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا آپ نے کہاں پہ دیکھا کہ اب آپ نہیں چل سکتے ایمکیم کے ساتھ یا کیا وجوہات کیا تھی وہاں ایک سپیسفک ریزن فور دیٹ چی نہیں رانوی کوئی بھی کوئی عمل ہوتا ہے وہ ایک واقعی کی بریات پر نہیں ہوتا بلکہ متسلسل عمل ہوتا ہے کئی سالوں سے جو ہے وہ ہم لوگ یہ عمل دیکھ رہے تھے اور اس کی مختلف ریزن تھی عزت نفس بھی تھا ملک بھی تھا صوبہ بھی تھا شہر بھی تھا سب اس کی مختلف ریزن سے ایک متسلسل عمل ہوتا ہے اور ایک بڑے ہونے کے ناتے کیونکہ میں پارٹی کا ڈپٹیکن میں اندر تھا ایک بڑے کے ہونے کے ناتے انسان اپنی کوششیں کرتا ہے پہلے مرلے میں تو کوششیں کی جب اس نتیجے پہ پہنچے یہ کوششیں باور نہیں ہو رہی ہیں تو پھر آستے 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 اس کوششے پہ آئے کہ میں سات نومبر دو آزار تیرہ کو پھر پارٹی چھوڑ کے دو بھی چھوڑ کیا کیا آپ کی کوئی آپ کی رسپیکٹ پہ کوئی کامپرومائز ہو رہا تھا اور آپ وہ نہیں کر سکے اس کو برداشت نہیں کر سکے یا اینیتنگ ایلس کچھ شیئر کرنا چاہیں گے جی رانو بھئی ایک تو انسان کی میرا یہ ماننا ہے جو انسان جو انسان اپنی عزت عزت نفس کو مجروع ہوتا ہے وہ تو انسان کو بری لگتی ہے لیکن اس سے زیادہ انسان اپنے صوبے کے بارے میں اپنے شہر کے بارے میں اور سب سے زیادہ اپنے ملک کے بارے میں فکرمند ہوتا ہے تو جی لوگوں نے ہمیں ووٹ دیا تھا جی لوگوں نے ہمیں منڈیٹ دیا تھا ہم محسوس کر رہے تھے ہم ان کی خدمت نہیں کر پا رہے ہیں اس طرح جس طرح ہمیں کرنا چاہیے تھا تو یہ دو وجوہ تھے میری عزت مجروعی ہو رہی تھی اور ساتھ میں مجھے لگ رہا تھا ہم کوئی ڈیلیور نہیں کر پا رہے تھا اور میں پارٹی کا مین عودے دار تھا تو مجھے یہ ہوا کہ کم اس کم مجھے عودے پر رہنے کا کوئی حقہ سے نہیں ہے تو میں پارٹی چھوڑ کے چلا گیا کیا وہ واقعی پارٹی میں اتنا اسرٹ کرتے تھے اتنا انفلونس تھا ان کا ایم کیم میں اور الطاف حسین صاحب پہ یہ تو رانا بھائی پاکستانی میڈیا ویڈیو اور دیگر چیزیں دیکھ لیں گے تو اندازہ ہو جائے گا اس پر مجھے کمٹس کرنے کی ضرورت نہیں سب کو سب پتا ہے اچھا کوئی آپ نے جب یہ آئے آپ نے جب فیصلہ کیا دبائی سے یہاں پہ آئے آپ لوگ اور ابھی تقریباً کوئی ایک ہفتہ ہوا ہوگا آپ کو آئے ہوئے کوئی ایسا رابطہ آپ کا ہوا ہو لنڈن سے یا کچھ لوگوں نے کسی نے آپ سے رابطہ کیا ہو ایم کیم والوں نے اور کوئی منانے کی کوشش کی ہو یا کوئی بات چیت کرنے کی کوشش کی ہو کوئی درمیانی راستہ نکلنے کی کوشش کی ہو نہیں رانا میں ہمارا کسی سے رابطہ نہ انہوں نے رابطہ کیا نہ ہم نے رابطہ کیا اچھا ابھی آپ کے خیال میں جو یہ آپ لوگ پارٹی بنا رہے ہیں انیس واب یہ اس کے پیچھے کوئی ایلڈرلی فگر بھی اس کے پیچھے ہوگا یا آپ لوگ ہی اس نظام کو چلائیں گے یا who is going to run the party who is going to be the face of the party نہیں نہیں رانا بھئی جس طرح میں نے پہلے عرص کیا تھا کہ کوئی ہم ارادہ کر کے نہیں آئے تھے ہم نے ایک حق بات کی ہم دو لوگ تھے کل تین ہو گئے جو بھی لوگ آئیں گے اور وہ جمہوری طریقہ ہوگا اور جو انداز ہوگا جمہوری انداز ہوگا وہ پارٹی کے جب لوگ پارٹی بن جائے گی اور کیا طریقہ کر رہا ہوگا جمہوری انداز میں پارٹی چلائیں گے اچھا سو ابھی آپ نے کوئی فائنلائز نہیں کیا کوئی فگر آؤٹ نہیں کی کوئی چیز اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ابھی تو رانا بھئی ہم نے یہ ارادہ کیا کہ دو لوگ مل کر ایک سچ بات کہہ دیں ہمیں تو با خدا اتنا اندازہ بھی نہیں تھا جس طرح کا ہمیں رسپونس ملا تو میں نے اور مصطفیٰ کبان بھائی نے یہ کوئی پلانی ہی نہیں کی کہ کون رن کرے گا اب یہ رسپونس مل رہا لیکن ہم اس بات کو سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں اگر ہم کوئی سیاسی پارٹی بنائیں تو ہم اس میں جمہوری ماحول بنائیں اور جمہوری طریقے کار بنائیں تاکہ ہر آدمی کو جو اس کی میرٹ ہے اس کے مطابق اس پارٹی میں مقام ملے انیس صاحب سٹرکچرنگ آپ کو بہت اچھے طریقے سے آتی ہے پارٹی کی سٹرکچرنگ کرنی دو یو تنگ کہ اسی پیٹرن پر اسی طریقے سے آپ سٹرکچرنگ کریں گے اپنی پارٹی کی جس طریقے سے اپنے جس طریقے سے مکم کی سٹرکچرنگ ہوئی ہوئی ہے مکم کا ایک سیکٹر انچارج ہوتا ہے ایک یونٹ انچارج ہوتا ہے اور وہ اسی پیٹرن پر میں اس کا اگزامپل کئی مرتبہ دے چکا ہوں جیسے آئی ایس آئی کا ایک سیکٹر کمانڈر ہوتا ہے ایک سیکٹر انچارج اسی طرح کا پیٹرن بنا ہوتا ہے وہ ایک ڈیٹ کمانڈر ہوتا ہے اسی طرح کا ایک پیٹرن آئی سائے کا اسی طرح کا پیٹرن ایک بنا ہوا ہے ایم کی ایم کا اور کاؤنٹر انٹیلیجنس بھی ہے اس میں آئی ایس آئی میں بھی اور ایم کی ایم میں بھی ہے کیا انہی پیٹرنز پر انہی لائنز پر آپ اپنی پارٹری کو بنانا چاہیں گے یا ایمانداری کی بات یہ ہے کہ ابھی ہم نے اس پر ڈیسائیڈ نہیں کیا لیکن جو ابھی تک میری ہے اور مصطفیٰ کمان بھائی کی گفتگو بھی ہے اس پر ہم نے جتنی گفتگو کی ہے لیکن ہمارا ارادہ ہے کہ جب ہم پارٹی کا اجتماع کریں گے یا کنونشن کریں گے جس میں لوگوں کو بلا کر ان کے مشورہ کریں گے اس وقت ہم ڈیسائیڈ کریں گے کہ پارٹی کا اسٹریکچر کس طرح کا ہونا چاہے کیا اس میں پریزیڈنٹ ہونا چاہے سیکرٹری جنرل ہونا چاہے اس کے دیگر کس طرح کے عددار ہونا چاہے یا وہ جو ایمکی ایم کا جو طریقے کار تھا پرانا وہ ہونا چاہے کیا ہونا چاہے کیا بہتر طریقے کار ہوگا تو سب کی جو مشاورت ہوگی جو سب کی رائے ہوگی میرا کام تو یہ کہ نام اس کو کوئی بھی دے دیا جائے کوئی اچھا نام دے دیا جائے اصل میرا کام تو اس کو ارگنائز کرنا ہے تو اس وقت جو مشورہ ہوگا جو لوگ رائے دیں گے اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس چیز کو پیدا نہ دیا جائے جو ماضی میں ہو گئی عدیس صاحب یہ دیرہ ریومرز اور بڑی سٹرونگ ریومرز ہیں اور وہ یہ ہے جناب کے ایمکی ایم والے کافی عرصے سے گورنر سندھ عشرت عباد صاحب سے ناراض ہیں اور ان کی پریزنس وہاں پہ نہیں چاہتے ایمکی ایم والے اس کے بارے میں آپ کچھ کہنا چاہیں گے کیونکہ وہ بھی آپ کے ساتھی رہے ہیں اور ساتھی ہونے کے ناتے آپ کو کچھ اس چیز کا علم ہے اور وہ ناراضگی کیوں ہے ایمکی ایم کی ڈاکٹر عشرت سے گورنر صاحب سے میرے جانے کے بعد کا واقعہ ہے جہاں تک گورنر عشرت علی بات کا ہے میں ان کا بڑا اعترام کرتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اس شہر کی بڑی خدمت کی ہے باقی جہاں تک ناراضگی کا بات ہے تو مجھے میرے علمیں نہیں ہے میرے جانے کے بعد واقعہ ہے میرے علمیں نہیں ہے میرا ڈائی سال سے گورنر صاحب سے کوئی رابطہ نہیں ہے اچھا کل کو اگر آپ کو کوئی کسی قسم کی اگر سپورٹ ایکسٹینڈ کرنا چاہیں گورنر عشرت علی بات صاحب یا جنرل پرویز مشرف صاحب یا کوئی اور لوگ جو لوگ سٹنگ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے جو سیٹیں جیتی ہوئے ہیں جنہوں نے اور جو اس وقت نیشنل اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں یا پروینشنل اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں جیسے کہ ابھی ہم نے کل بھی دیکھا ڈاکٹ صاحب جو آپ کے پاس آئے سو اس میں پورا سٹرکچر نظام درم بھرم ہو جائے گا اگر زیادہ ایم پی ایز آپ کی طرف ریزگنیشن دے کے آگے یا زیادہ ایم ایز آپ کی طرف ریزگنیشن دے کے آگے تو پھر تو ایک سیچوئیشن بن جائے گی سینیریو بن جائے گا اس کو ہینڈل کرنے کے لیے تین سے چھ ماہ کا عرصہ زیادہ عرصہ ہے آپ کو تھوڑا سا سپیڈ اپ کرنا پڑے گا مسئلہ کیونکہ الیکشنز کی بات کر رہے ہیں ایم کی ایم والے کہ یہ باتیں تو چلے ہوتی رہیں گی الیکشن لڑ کے دیکھ لیں آپ لوگ تو الیکشن کے لیے کیا آپ تیار ہو سکیں گے رانو بھائی پہلے بات تو یہ کہ مجھا سات دن میں کسی کو تیس سال ہوئے تو سات دن والے کو تیس سال والے کمپیر کرے تو ویسی حجیب سی بات ہے لیکن انشاءاللہ جو میں نے تین سے چھ مینے کی بات کیے تو مجھے پتا ہے کہ میں آپ سے گفتو کر رہا ہوں میڈیا کے سامنے بات کر رہا ہوں تو میں نے آخری حد کی بات کی ہوگی انشاءاللہ کوشش کریں گے اس کو زیادہ سپیڈ اپ کیا جائے اس ٹائم کو شارٹ کیا جائے اور جہاں تک آپ نے کہا کہ اس طرح ایم ایم پی آئیں گے تو ہمارے پاس ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہمارے پاس ایم ایم پی آئیں اور ہم ریزائن نہ کر رہے ہیں یہ اصولی طور پر درست بات نہیں ہے اگر انہیں منڈیٹ اس بنیاد پر ملا ہوا ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ ریزائن کریں تو اگر کوئی میں جوائن کر رہا ہے ام ایم پی آئیں کوئی بھی جوائن کر رہا ہے تو اسے ریزائن کرائیں گے کیوں ہم نہیں چاہتے کہ کوئی غیر اصولی بات ہم کریں اچھا چلے ٹھیک ہے آپ کا پرٹن لیکن میں وہ اسی سیچویشن کی بات کر رہا ہوں ہوں نہیں صاحب کہ وہ سیچویشن بن جے گی سیٹیں جب خالی ہونی شروع ہو جائیں اگر سیچویشن وہ بنتی ہے تو تو پھر اس وقت کیسے آپ اس کو آہو ویل یو ہینڈل دی سیچویشن کیا آہ بائ ایلیکشن کی طرف اگر آہ جاتا ہے کوئی یا کوئی اور سیٹویشن بنتی ہے الیکشن کی ون وے اور دی ایدر تو اس کو ہینڈل کرنے کے لیے اس اس بائی ایلیکشن کو لڑنے کے لیے یا اس سیٹ کو لڑنے کے لیے Will you be ready for the action جی رانو میں پہلے بات ہوئی ہے کہ ابھی الیکشن کے حوالے سے ہم نے کوئی نہیں سوچا ہے لیکن اگر ایسی صورتحال ہوتی ہے جن کی سیٹیں ان کو ان کو سوچ رہے ہیں اور ان کو ان کو الیکشن کی طریقہ ابھی الیکشن کے حوالے سے ہم اپنی پہلے تنظیمینوں پر زیادہ توجہ دیں گے انیس صاحب میں کہا میں پھر دوبارہ وہ اسی چیز پر تھوڑا سا مجھے اس پہ کلیریفکیشن چاہیے ہوگی کہ دیکھیں کوئی بندہ اگر ایم پی اے آتا ہے چھوڑ کے ایم پی اے آپ کے پاس ایم اے آتا ہے چھوڑ کے آپ کے پاس کوئی سینٹر آ جاتا ہے تو وہ سیٹیں تو خالی ہوتی ہیں نا جی تو اس میں اگر الیکشن کمیشن چاہے تو وہ وہاں پہ کوئی بائی الیکشن کرائے گا یا کوئی اور صورتحال ڈیولپ ہو جاتی ہے کوئی نہ کوئی سیٹویشن ڈیولپ ہو جائے گی سو اس سیٹویشن میں اگر ایف دیر ایس اے بائی الیکشن یا ایف دیر ایس ای اینیتنگ تو اس کو ہینڈل کرنے کا میں پوچھ رہا تھا جی آپ سے نہیں اس کو رہ رہ بھی میرے پاس تو یہ نا کہ میرے پاس جو لوگ آ رہے اگر وہ اس میں ایم اے ایم پی ہیں تو میں تو ایک اصولی فیصلہ کر رہا ہوں کہ بھئی آپ ریزائرن کرنے اگر بڑی تعداد میں لوگ آ جاتے ہیں اور وہ ایک خلا پیدا ہوتا تو وہ تو زمنی الیکشن کا میں وہی بات کر رہا تھا کہ اس پارٹی وہی وہ الیکشن لڑنے کے لیے آپ لوگ کیا نئی پارٹی ہوگی آپ لوگ الیکشن لڑنے کے لیے جائیں گے میں اسی چیز کو دوبارہ ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ایم کیوں بلکل میں آپ نے تین دفعہ تین دفعہ یہ بات کی اور بلکل آپ آہ کلیئر کرنا چاہتے ہیں ابھی ہم نے اس حوالے سے حکمت عملی نہیں بنائی لیکن ہمارا ابھی تک میری مستوہی کی جتنی بات بھی ہے ہم فیلال زمنی الیکشن میں سنی لیں گے لیکن یہ اس وقت کے حالات بھی ڈپینڈ کرے گا فیلال ہمارا یہ اچھا اچھا دو رائے ہیں انیس صاحب آہ 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 اردو سپیکنگ پیپل جی ایک رائے تو یہ تھی اور جو ابھی تک اگزسٹ کرتی ہے اور لوگ جو ہوتے تھے اپنے بچوں کو اپنی بچیوں کو اردو سپیکنگ لوگوں کے گھر بھیجا کرتے تھے تاکہ وہ آہ تہذیب سیکھ سکے ایتھک سیکھ سکے اور کچھ لرن کر سکے کچھ پڑھ لکھ سکے لیکن اس میں چینج آیا اور وہ چینج یہ آیا کہ جناب وہاں پہ جو ہاتھوں میں کلم کے بجائے ٹی ٹی آ گئی اور ٹی ٹی استعمال زیادہ ہونی شروع ہو گئی سو اس چینج کو واپس بیک ٹو نیٹ سیچویشن کیا آپ لوگ لا پائیں گے جہاں پہ پھر وہی اردو سپیکنگ وہی کراؤڈ جو اردو سپیکنگ کراؤڈ ہے جس کی ساری دنیا تعریف کرتی ہے پاکستان پورا تعریف کرتا ہے سب سارے صوبے کے لوگ تعریف کرتے ہیں اس کی ایک فیس چینج ہو گیا تھا اس کو واپس اسی سیچویشن میں لا پائیں گے آپ جی انشاءاللہ رانو بھئی اور جو اس دن جب مصطفیٰ کمال بھائی نے اور میں نے پریس کنفرس کی تھی اس میں ہم نے اسی دکھ کا اظہار کیا تھا اور ہماری یہی کوشش ہے کہ ہم پڑے لکھے لوگ تھے ہم ہمارا کلچر ہمارے گھروں کا انداز جو ہے وہ دوسرے لوگ اس کی تعریف کرتے تھے اپنے بچوں کو ہمارے گھروں میں تربیت کے لیے بیجتے تھے پڑے لکھے لوگ تھے اور انشاءاللہ اسی چیز کو واپس کرنے کے لیے ہم آئے ہیں اور مجھے اللہ کی ذات سے بڑی امید ہے کہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ہم نے میں اس کی مثال آپ کو چھوٹی سی بات بتاؤں کہ جو لوگ یہاں آ رہے ہیں ہم انہیں کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس اپنے ماں باپ کی مرضی کے بغیر نہ ہو اپنی تعلیم چھوڑ کے نہ ہو ہمارے پاس بھی آؤ ہمیں بھی جوائن کرو تو جتنے بھی ابھی تک سٹوڈنٹ آئے ہم نے کہا ہے کہ اپنے کالیج اپنی یونیسٹری اپنے سکول چھوڑ کر تعلیم چھوڑ کر ہمیں جوائن نہیں کرو بلکہ پہلے تعلیم حاصل کرو جب صحیح ہو جاؤ تو پھر ہمیں آ جائنا ہمیں لوگوں کو گائیڈ کرنا ہے ہمیں بتانا ہے ہماری تحذیب کیا ہے مجھے کسی کو گالی نہیں دینی مجھے کسی سے بتمیزی نہیں کرنی بلکہ ہم لوگ تو ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے شعور دیا جن کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ اگر تحذیب سکھنی تو ان کی مجھے امید ہے انشاءاللہ ہم اس پر کامیاب ہوں گے انشاءاللہ اچھا فاروق ستار صاحب کہہ رہے ہیں جناب کے ذہنوں کو صاف کیا جائے گا اور وہ ایک صفائی مہم بھی شروع کر رہے ہیں شہر کی صفائی کی مہم بھی شروع کر رہے ہیں اور وہ اشارے کناروں میں باتیں بھی کر رہے ہیں سو اس کا کوئی جواب دینا چاہیں گے آپ تھی فاروق ستار صاحب کی سٹیٹ پرس کا نہیں نہیں فاروق بھائی کم بڑا اترام کرتے اور فاروق بھائی کے کسی بات کا جواب فیلال ہم نہیں دے رہے ہیں اچھا یہ جو آپ کی فیلیشنز ہیں انیس صاحب جو کہ آپ نے اتنا وقت گزارا اتنے سال گزارے اکٹھے وہ آپ کی اس کی رسپیکٹ کرنا اس ریلیشنشپ کی میرے خیال میں اس کو جتنا اپریشیٹ کیا جائے کم ہے کیونکہ آپ لوگ اس ٹگ آف وار میں پڑنا نہیں چاہتے کہ وہ آپ کوئی بتمیزی نہ ہو جائے کوئی ایسی بیانات دینا نہیں چاہتے بڑا اچھا بڑا ہیلڈی قسم کا سائن بڑا پوزٹیف سائن ہے یہ آپ کا انیس قائم خانی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آپ تشریف لائے اور بہت عرصے کے بعد بہت دنوں کے بعد آپ نے اپنا چپ جو سادھی ہوئی تھی آپ نے وہ ختم کی اور ایسی اپریشیٹ دیٹھ فور ٹیکنگ آوٹ ٹائم فور اس چینل اور فور می فور ما شو جاتے جاتے ایک چیز کہنا چاہوں گا جی کہ انیس قائم خانی صاحب کو کریٹسائز کرے نئی پارٹی کو کریٹسائز کرے جو بھی کرنا ہے ضرور کیجئے لیکن ایک چیز ذرا ذہن میں رکھئے کہ انیس قائم خانی صاحب ہو مصطفیٰ کمال صاحب ہو یا ڈاکٹر صاحب ہو ابھی تک جو تین لوگ سامنے آئے ہیں اس کے بعد بھی کافی لوگ آنے والے ہیں میں ان کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا لیکن کافی لوگ آنے کی تیاری پکڑے ہوئے ہیں اور آنا چاہتے ہیں لیکن اچھا جو پوزٹیف سائن ہے وہ یہ ہے جناب کہ یہ لوگ انیس قائم خانی مصطفیٰ کمال یا ڈاکٹر صاحب یہ اپنے ورکرز اپنے ساتھی جن کے ساتھ انہوں نے ٹائم گزارا تھا میں لیڈرشپ کی بات نہیں کر رہا باقیوں کی بات کرو کسی کو کریٹسائز نہیں کر رہے کسی کا اگر ایمکیم کی جانب سے کسی کا کوئی ہارش قسم کا سٹیٹمنٹ بھی آ رہا ہے ان کے پرانے کلیگز کی طرف سے تو ان کو کریٹسائز نہیں کر رہے ان کا جواب نہیں دے رہے انہا دینا چاہتے ہیں فیلحال رانہ مبشر کو اجاز دیجئے اللہ حافظ